جا ورحمت اللہ یہ شہر کی طرف سے اس میں زیادتی ہے اور یہ شرن طریقہ درست نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ عشاء کے بعد نہ ٹیوی میں لگیں نہ کسی اور کام میں لگیں پہلے اپنے بیگم صاحبہ کے پاس آپ کے اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کرے اور اس کی ضرورت بھی پوری کرے جو ان کے دن متعین ہو یا جتنا وقت متعین ہو اور اس کے بعد اور اگر بیگم صاحبہ اس کے دیر ہونے کی وجہ سے تاخیر کی وجہ سے وہ اپنے کسی اور کام میں لگے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ اس وقت نیند کا غلبہ ہے اور تاخیر ہو بھئی اور پھر آتے ہیں تو آپ اس پر انشاءاللہ اللہ کے ہاں محفوظ نہیں ہوں گی اس میں ان کی غلطی آپ کے غلطی نہیں ہے تو ان کو اپنا پرائیورٹی سیک کرنا چاہیے اور مجبوری ہے تو پھر وہ خود جانے ان کا کام جانے انشاءاللہ آپ کے لئے اس میں کوئی وعید نہیں ہے مرد کو اس میں بہت زیادہ کنسیریٹ ہونا چاہیے وہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ وہ شرع ضرورت ہے یہ عیاشی اور مزے کا کام نہیں ہے خالی یہ ضرورت کا کام ہے جیسا عرض کیا تفصیل سے اوپر اور اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خود اپنے لئے نقصان کا سبب بنتا ہے قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت حکمت اور طریقے سے چلنا چاہیے اللہ سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود تو اللہ کا حکم توڑتے رہے اور دوسروں سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ اللہ کے حکامات پر عمل کریں تو ٹی وی پہ لگے ہوئے سارے پروگرام دیکھتے رہے اور اس کے بعد کہیں کہ اب میری ضرورت ہے پوری کرنے آجو یہ بلکل نامناسب وغیر شرع طریق ہے